السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کچھ باش ہوں گے اور آج میں آپ کو حل شدہ عربی اور فارسی کا جو پیپر ہے وہ دکھانے جارہی ہوں تاکہ آپ کو اس لیبس بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو گیس بھی مل جائیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں پہلا قوشن جس کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ ہوگا قرآنی آیات کا اور دوسرا حصہ ہوگا احدیث کا ان دونوں میں سے آپ ایک قوشن اٹیم کریں گے یا تو دونوں آیات یا پھر جو احدیث دی گئی ہوں گے ان کا ترجمہ آپ کریں گے اور نیکس قوشن میں آپ کو دو پہرے دیا جائیں گے پویٹری سے یا تو آپ وہ کر لیں ٹھیک ہے آپ کو چوائس دی جائے گی یا پھر ایک پہرہ دیا جائے گا پھر یہاں اس ایک پہرے کی آپ اس کا ترجمہ کر لیں پویٹری میں سے یا وہ پہرہ یا نصر والا حصہ ان دونوں میں سے آپ ایک چیز کریں گے یہ نیچے پہرہ دیا ہوا ہے انہوں نے بے بے یا آپ نے علیف حصہ کرنا ہے یا بے حصہ کرنا ہے اور باقی سارے قوشن جو ہوں گے وہ آپ کی گریمر سے آئیں گے عربی میں سادینوں کے نام گردانے آ سکتی ہیں آپ کو جملے آ سکتے ہیں ورڈز دیا جائیں گے اور آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں اور زمار متصلہ تحریر کرنا ہے جو شروع کے جو قوشنج ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ وہی آئیں گے باقی جب گریمر کا حصہ ہے تو وہ کچھ بھی آ سکتا ہے آپ وہ ریڈ کر کے جائیں اچھے سے فیلمازی اور مزارہ کی تعریف لکھیں اور ہر ایک کی تین تین مثالیں یہ اس طرح بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور عربی کی گردانی بھی آتی ہیں لازم ٹائم گردانی آئی ہے فیلمازی کی فیلمازارہ کی ابھی کا پیپر اتنا ہوگا اور آگے فارسی کا پیپر سٹارٹ ہو گیا ہے نیکس کسٹن میں ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں ان کے آپ نے معنی بتانے ہیں اور ان کے مزارے بھی لکھنے ہیں آپ نے اور نیچے پھر یہاں پھر آپ کو چوائس دی جائے گی گردان آپ نے کرنی ہوگی کوئی نہ کوئی جو انہوں نے بتائی ہو مرقب ترزیفی کی تعریف پانچ فارسی مسالیں فیلمستقبل یہ سب سے پہلا قویشن تو تھا وہ کافی دفعہ چکا ہے اس کو آپ ضرور اچھے سے کیجئے گا معنی اور مزارے والا اور اس کے بعد نصر میں سے آپ کو کچھ حصہ آئے گا علیف یا بے اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا پھر آپ کو قویشن فور جو شو ہو رہا ہے کسی ایک شیرک جسا آپ کا اردو ترجمہ کرنا ہوگا آپ نے دو پہرے دیے جائیں گے شائری کے ان میں سے ایک کرنا ہوگا نصر کا حصہ بھی آپ کا ایسا ہی ہوگا یہ دو قویشن نصر اور شائری والے تو آئیں گے لیکن جو حصہ آپ کا گریمر کا ہوگا وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں سے آنا ہے اور یہ دو ہزار سترہ کا پہلا پیپر تھا اور یہ والا جو ہے دو ہزار اٹھرہ کا پیپر ہے اب دو ہزار اٹھرہ کا شروع ہوگیا عربی کا پیپر سٹارٹ ہوگیا اس میں دو آپ کو قرآنی آیات دی گئی ہیں نیچے آپ کو چھیک یا ساتھ آپ کو دی گئی ہیں احادیث ان کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے اور پھر اس کے بعد اردو با محاورہ ترجمہ کرنا ہے آپ نے ایک پیپرہ دیا گیا ہے یہاں آپ اس پیپرے کو حل کر لیں اس کا ترجمہ کر لیں کہ دونوں سال میں ایک ہی پیپرہ آیا ہوا ہے اور نیچے جو عربی کا ہے پویٹری کا حصہ اس میں سے بھی تینوں عرب ہمارا اس میں سے ہی دونوں پیہرے آئے ہوئے ہیں یعنی کہ اس پیپر میں بھی وہی پیہرہ ہے اور پچھلے پیپر میں بھی وہی پیہرہ تھا اور پھر ہفتوں کے دنوں کے نام آگئے ہیں لازٹ ٹائم بھی وہی آئے یعنی کہ دوزار سترہ میں بھی وہی آئے ہے دوزار اٹھرہ میں پھر وہی آئے ہے نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو انہوں نے کہایا کہ ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے اس میں سے تینچار ورڈ وہی ہیں جو پچھلے پیپر میں آئے تھے تو ان ورڈز کو آپ اچھے سے کر لیں کیونکہ یہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں عربی اور فارسی چاہیے وہ آپ کی گریجویشن لیول پہ ہو یا ماسٹر لیول پہ ہو پیپر کافی سیمیلر آ جاتا ہے پھر زمائر ہے اور مذکر دیئے ہوں گے آپ کو اور ان کے اپنے مونس بنانا ہے طالب طلبہ اس طرح اور یہ والا کوسٹن فارسی کا پہلا جو کوسٹن ہے یہ کافی زیادہ آیا ہوا ہے فروختن آمدن ان کے اپنے مینی لکھنے ہو اور پھر اس کے مزارہ لکھنے ہیں پھر یہاں پھر ایک گردان کرنی ہو گیا آپ نے کوئی سی مراقب تذیفی کے تعریف اور پانچ فارسی مثالیں یہاں پھر نیچے ہے ماضی استعماری گردان سیگوں کے نام بھی لکھنے اور مائنی بھی ہاں فارسی میں میں نے جہاں بھی دیکھا ہے نا اگر انہوں نے گردان کہی ہے تو اس کے ساتھ اس کے سیگے بھی پوچھے ہیں آپ نے وہ سیگے بھی لکھنے ہیں تو نیچے ایک آپ کو اقتصاب دیا گیا ہوگا اس کا اردو ترجمہ کرنا ہوگا ایک پہرہ ہے اس کا اپنی ترجمہ کرنا ہوگا فارسی کا ہے دو پہرہ ہیں ہاں جی دو پہرہ ہیں فارسی کے ان دونوں میں سے آپ نے ایک کرنا ہے نیچے پھر شائری حصے میں سے آ جائے گا تو دو شیار ہوں گے آپ کے پاس ان میں سے ایک علیف حصہ اور بے حصہ ان دونوں میں سے آپ ایک کریں گے ہوفیل ہی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ